السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کوک پینا بھی بند کرتے ہیں کوکوکولا بھی مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن من گیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ میسیجز ہیں جو وہ مجھ تک پہنچے ہیں اور یہ میسیجز پچھلے دس بارہ سال سے تو میں جانتا ہوں سرکولیٹ کر رہے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ اس زمانے کے لوگوں تک اس کا معاملہ ہوگا اور پھر اس کا جب جواب دے دیا جائے گا تو معاملہ رفا دفا ہو جائے گا لیکن نہیں آج کے زمانے میں بھی لوگ وہی پرانے میسیجز سرکولیٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے اب آپ سوچیں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں میں کوکوکولا کے اس ایمج کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا میرر ایمج لے کے اس کو انورٹ کیا گیا اور پتہ نہیں کیا کر کرا کے اسے ثابت کیا گیا کہ کوکوکولا بیسیکلی لکھا ہوا ہے لا محمد لا مکہ لا عربی زبان میں نو کو کہتے ہیں اور نو مکہ نو محمد دیکھیں یہ کیسی ہمارے خلاف سازش انہوں نے تیار کر رکھی ہے اور یہ وہ فلانہ امکانہ دھمکانہ سارا کچھ تو امین کب تک ہم یہی چیزیں کرتے رہیں گے آخر کب تک کب تک ہم ان چیزوں کے ذریعے طاقت اپنی یہ کہہ سکتے ہیں نہیں اپنے آپ کو بوسٹ لیتے رہیں گے ایمین اس کا ایک معنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے اگر آپ پوزیٹیولی دیکھیں کہ اگر نبی پاک نہ ہوتے تو مکہ نہ ہوتا مکہ کو اتنی امپورٹنس دی ہی اسی لیے گئی ہے کیونکہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پیدا ہونا تھا ورنہ جہاں پیدا ہونا ہوتا اسے وہ مقام دے دیا جاتا اس کا یہ معنی بھی تو ہو سکتا ہے لیکن اگر کوکا کولا کی کمپنی ایٹین ہنڈرڈز کے اندر امریکہ میں مورز وجود میں آئی ان کا مقصد لوگوں کو مشروبات پروائیڈ کرنا تھا نہ کہ ایک ایسی چیز لوگوں تک پہنچانے ہی تھی جس سے لوگ واقف بھی نہ ہو لیکن ایک آدمی ہے جو بیٹھا ہے وہ ان چیزوں کو بنا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ آگے لوگوں نے ریائک کرنا ہے اب سے کئی سال پہلے جب یہ محمد ایک دفعہ پھر چلی تھی یہ تو اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے کوک کوک اپنی کوک کی کمپنیاں کھول لی تھی کوئی مکہ کولا بیچ رہا ہے کوئی بسم اللہ کولا بیچ رہا ہے I mean کولا پہ مکہ لکھنے سے کیا کولے کی تاثیر بڑھ جاتی ہے کولا زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اس پہ بسم اللہ لکھنے سے کیا کولا جو ہے وہ زیادہ پاک ساف ہو جاتا ہے وہی ایسیڈک خسم کا کاربونیٹڈ فیزی ڈرنک ہے جو اندر جا کر آپ کا ستے ناس مارتا ہے اس کے اوپر کچھ بھی لکھ لو اس کا اثر وہی رہتا ہے کن چکروں میں پڑھیں یارم لوگ کن چکروں میں پڑھیں اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہم ان چکروں سے باہر نکلیں تو ہم کوئی کام کریں یا تو پتہ چل گیا ہے لوگوں کو کہ یہ ان چکروں میں مصروف رہتے ہیں انہیں اسی میں مصروف رکھو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب عثمانیہ خلافت ختم ہوئی تو مکہ کے جو خادم بھرے ہوئے ہیں آج کل انہیں مکہ کے خادم کس نے بنایا شریف مکہ سے مکہ کس نے لیا اور کس نے اسے اردن یعنی جارڈن کا ملک بنا کے ایک آرٹیفیشل ملک بنا کے دے دیا اچھا آرٹیفیشل جو جارڈن کا ملک تھا وہ بھی کیوں بنایا گیا اس کے پیچھے بھی وجہ تھی ایک لانگ ٹرم پلاننگ تھی کہ آنے والے وقت میں جب ہم فلسطین کی زمین کے اوپر غاصب ہوں گے ایک حکومت بنائیں گے تو جارڈن چونکہ ہم نے ہی ایک ملک بنا کے دیا ہوگا تو پھر ہم جارڈن کو پریشرائز کریں گے کہ جو لوگ ہم یہاں سے ڈسپلیس کر رہے ہیں فلسطین ہم ٹیک آور کر کے تو ان کو تم اپنے پاس کیمپس میں رکھو اور یہ ہی ہوا آج بھی وہ لوگ سیکنڈ کلاس سیڈیزنز کے طور پر بلکہ سیڈیزنشپ تو نہیں ملتی انہیں بس یہ ہوتا ہے ایک ریزیڈنسی مل جاتی ہے کہ آپ ریزیڈنٹس ہیں جارڈن کے لیکن ہیں آپ فلسطینی انہیں سیکنڈ کلاس سیڈیزنز کے طور پر وہاں ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ وہاں رہتے ہیں اور وہ ایک بفر بن گیا کہ ان کو بساؤ یہاں لاکہ بساؤ اس جگہ بساؤ تو ایک بسانے کے لیے ان کو ایک جگہ چاہیے تھی وہ انہوں نے بنا دی اور یہاں انہیں بھی خوش کرنا تھا کہ بھئی دیکھو یہ ہم نے تمہیں خادم حرمین شریفین بنا دیا ہے باقی ملک بھی تمہارا یہ بھی تمہارا تو یہاں سے تم کنٹرول کر سکتے ہو بہت سارے مسلمانوں کو کیونکہ مسلمانوں کا دلی رجحان ان دو شہروں کی طرف زیادہ ہے تو ہم نے یہ دو شہر تمہارے سپورٹ کر دیا اب تم جو مرضی چاہے یہاں کرو اور جو تم یہاں کرو پھر مسلمانوں کو یہی کرواؤ یہ سارا کچھ جنہوں نے کیا جنہوں نے اتنا بڑا کھیل کھیلا وہ کوک کی بوتلوں سے مسلمانوں میں انقلاب لائیں گے کمان تینک ایباوڈ اٹ ان کی ان کا کنٹرول بہت زیادہ ہے اس سے جس سے آپ سوچتے یہ سارا جغرافیہ دیکھیں پہلے سو سال کا سو سال سے پہلے کی دنیا دیکھیں اور اب لاسٹ ہنڈرڈ ایئز میں دنیا میں دیکھیں کیا ہے بہت ساری جگہوں کو جو ان کی کالنیز تھی وہ چھوڑ چکے ہیں لیکن چھوڑنے کے باوجود بھی وہ جگہ انہی کی کالنیز ہیں وہ دن کہتے ہیں تو دن وہ رات کہتے ہیں تو رات آج بھی وہ کالنیز کے لوگ بھاگے بھاگے انہی ملکاؤں کے درباروں میں جا کر انہی بادشاہوں کے درباروں میں جا کر اپنے کشکول لے کے گھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھیک دے دو آج بھیک کا نام بدل گیا ہے انویسمنٹ ہو گیا ہے بہت سارے مسئلے ہیں کہ کیا کیا کس کس بات پر بات کریں لیکن باتم لائن ہے کہ پلیس کم آؤٹ آف دس نانسنس اس بےوقوفی سے باہر آ جائیں اپنے ویجن کو اپنے گول کو بڑا کریں اپنے ویجن کو اپنے گول کو اپنی سمجھ کو اپنی سوچ کو بڑا کریں کہ ہم نے اس دنیا میں جو آئے ہیں ہمیں اللہ نے خلافت دی ہے اس کا کوئی مقصد تو ہوگا نا یار ایسی دے دی بس خلافت اٹھا کے انی جائل ان فی الارضی خلیفہ فرشتوں کے سامنے اتنی بڑی مجلس کے سامنے اعلان کیا وہ کوئی بڑی شہ ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے نا میرا بھائی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا کون اعلان کرتا ہے اتنے عالمی بلکہ آپ سمجھ لیں کہ پوری کائناتی سطح پر اعلان ہوا ہے بلکہ کائنات سے باہر آسمانوں میں بھی اعلان ہوا ہے انی جائل ان فی الارضی خلیفہ اور پھر اس خلیفہ کو خاص تعلیم اتا فرمائی اور وہ سارا معاملہ جو ہم سیرت آدم علیہ السلام میں پڑ بھی چکے ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں تو یہ سارا کچھ جو کیا گیا ہے وہ اسی لئے کیا گیا ہے کہ یہ امت جسے مسلمان اپنے آپ کو کہے گی اور لا محمد لا مکہ کے اوپر بدکتی پھرے گی اور اپنے ورشنز اف کوک بناتی پھرے گی یہ انقلاب ہے یا اس سوچ کا انقلاب ہے کہ جس کے بعد لوگوں میں یہ طاقت و خوت و حمت نہ ہو کہ وہ آپ کی کسی بھی احساس کو ٹھیس پہنچائے I mean it's just like ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں سے تعداد بہت زیادہ ہے لیکن value بہت کم ہے value value بڑھانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے value کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے quantity اور ایک چیز ہوتی ہے quality تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے کہ quality کے اوپر کام کریں value کے اوپر کام کریں اور کیسے کام کریں گے اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی اس کے لئے پڑھنا لکھنا بھی پڑے گا research بھی کرنی پڑے گی grow بھی کرنا پڑے گا کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے انسانیت کبھلا ہو جب آپ انسانیت کے لئے کام کرتے ہو تو پھر انسانیت آپ کی طرف خود ہی چلی آتی ہے magnet بن جاؤ magnet کوئی تو وجہ تھی کہ اسپانیاں پہ جب مسلمان حکمران ہوئے تو اسے جول آب دو ورلڈ کہا جانے لگا اور جگہ جگہ سے یورپین سمٹ سمٹ کر اندلس آنے لگ گئے کوئی تو وجہ ہوگی کہ بغداد کی لائبریریز میں غیر شہریوں کی بہت زیادہ تعداد ہوا کرتی تھی یعنی جو باہر کے ملکوں سے پڑھنے آتے تھے کوئی تو وجہ ہوگی تو کوئی نہ کوئی magnetic field بنا کے مقناتیس بن جاؤ جس سے لوگوں کا فائدہ ہو بارہ that's the bottom line اس فائدے کے لئے مختلف چیزیں ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم رفائی اور فلاہی دارے کھول کے بیٹھ جائیں بیماریوں کی علاج بھی ہیں research institutions کا establish ہونا بیماریوں medical sciences میں progressive ہونا physical sciences میں progressive ہونا اور مختلف اور طبقات زندگی میں progressive ہونا یہ progressive ہونا آگے بڑھنے کی لگن کچھ کر دکھانے کی امانگا I mean this is basically what we need not this coca-cola take the mirror image and see what it says anyway take care of yourself السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ